کسی نے اس تبدیلے کے بارے میں پوچھا کہ یہ اس کے بستر کیوں بدلتے ہو کہا اس لیے بدلتا ہوں اس خوف سے کہ شاید دشمن نے سونے سے پہلے میرے بھتیجے کا بستر دیکھ لیا ہو رات کو کسی وقت موقع پا کر وہ اگر اس گھاٹی میں آ کر حملہ کر دے میں اس کا بستر اس لیے بدلتا ہوں کہ جس بستر پر یہ سویا ہوا ہے اس کو اٹھا کر اپنے بیٹے کے بستر پر لٹاتا ہوں کہ جب حملہ آور حملہ کرنے کے لیے آئے میرے بیٹے پر حملہ کرے اور میرا بھتیجہ بچ جائے اتنی محبت تھی اور بھتیجے کو بھی اپنے چچا سے بڑی محبت تھی اس سال کو غم کا سال قرار دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سال آپ کے چچا ابو طالب فوت ہوئے اور حضرت ختیجہ فوت ہوئے یہ غم ہی تھا جس کو دیکھ کر اللہ نے قرآن میں یہ آیت اتاری اے نبی تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتا جس سے تو محبت کرتا ہے تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے میں جس کو چاہوں ہدایت یہ نبی کی محبت کا عالم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی شعب عبی طالب میں اپنے چچا کو خبر دی کہ چچا بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ مکہ کے مشرقوں نے جو تحریر لکھ کر لٹکا دی تھی معاشی بائی کارٹ کی معاشرتی بائی کارٹ کی اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک کیڑے کو مسلط کر دیا ہے وہ کیڑا ساری تحریر چاٹ گیا ہے صرف اللہ کا نام باقی رہا جب عبو طالب کو اس بات کی خبر ملی یہ خبر لے کر یہ حرم میں پہنچا وہاں دیکھا تو حرم کا نقشہ ہی بدلہ ہوا تھا ایک اس کونے میں بیٹھا ہے ایک آدمی ایک دوسرے کونے میں ایک تیسرے کونے میں ایک چوتھے کونے میں اور ہر آدمی آواز بلند کر رہا ہے یہ ظلم ہے ابو طالب کے خانوادے پر یہ ظلم ہے عبداللہ کے لخت جگر پر یہ ظلم ہے ان عورتوں اور بچوں پر یہ ظلم ہو رہا ہے وہ اس گھاٹی میں قید ہیں جہاں کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں جہاں بچے دودھ کی وجہ سے بلک رہے ہیں جہاں کے لوگ درختوں کے پتے توڑ کر کھا رہے ہیں اگر کسی کو جوتی کا تلہ ملتا ہے وہ اس کو آگ پر بھون کر اس کی راپ پھانک رہا ہے یہ زیادتی ہے اس کے ساتھ ہم اس معاشرتی بائیکارٹ کا بائیکارٹ کرتے ہیں ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں ہم اس تحریر کو پھڑیں ہم تو اس وقت بھی اس بات کے لیے تیار نہیں تھے جب یہ تحریر لکھی جا رہی تھے ابو جہاں پہلے کونے والے کی بات سنتا ہے پھر دوسرے کونے والے کی پھر تیسرے کی پھر چوتھے کی ہر ایک کی آواز یہی ہے کہ یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے ہم اس تحریر کو نہیں مانتے ہم پھڑیں گے ابو جہل کہنے لگا یہ سکیم یہاں نہیں بنی لگتا ہے باہر سے بنا کر آئے ہو ابو طالب بھی وہاں موجود تھے وہ اٹھ کر کہنے لگے دیکھو تم مجھ سے میرے بھتیجے کو طلب کرتے رہے اور میں ہمیشہ انکار کرتا رہا میں اس کی حمایت کرتا رہا میں اس کے لیے ناراض ہوتا رہا میں اس کے لیے لڑتا رہا لیکن آج میں اپنے بھتیجے کو تمہارے سپورت کرنا چاہتا ہوں لیکن شرط یہ ایک ہے میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے کہ اس تحریر کو ایک کیڑا چاٹ چکا ہے صرف اللہ کا نام باقی ہے اگر اس کی یہ بات غلط ہے تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے سپورت کر دیتا ہوں تم چاہو تو اس کو زبا کر ڈال اور اگر اس کی یہ بات سچی ہے تو پھر ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ ہمارا بائیکارٹ ختم کر ڈالو یہ تحریر جو تم نے لکھی ہوئی ہے اس کا خاتم کرو کتنا یقین تھا ابو طالب کو اپنے بھتیجے کی سچائی کا کہ اپنے بھتیجے کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن جب اس نے خبر دی کہ اللہ نے مجھ کو یہ بتلایا ہے جبریل وحی لے کر آیا ہے کہ ایک کیڑے نے اس تحریر کو چاٹ لیا ہے جس میں ہمارا معاشرتی اور معاشی بائیکارٹ کیا گیا ہے تو ابو طالب اس خبر پر اتنا یقین رکھتا ہے یہ شرط لگا دیتا ہے کہ اگر میرے بھتیجے کی بات غلط ہے تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے سپورت کرنا چاہتا سب لوگ مجبوراں اٹھے بیت اللہ کی دیوار کے پاس آ کر دیکھا کہ واقعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچی تھی ان واقعات سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ اس دور کے لوگ چاہے وہ کسی گروہ سے ہوں ماننے والوں سے ہوں یا ناماننے والوں سے ہوں اس گروہ کے لوگ اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ جو بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلتی ہے وہ بات سچی ہوا کرتی ہے جو عقیدہ ان کو سمجھ آ گیا وہ عقیدہ آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہا جو عقیدہ ابو طالب کو ابو جہل کو سمجھ آ گیا ایک دن کچھ نوجوان اکٹھے ہو کر ابو جہل سے پوچھتے ہیں چچا اب تو کوئی سن بھی نہیں رہا ہم خود ہی بیٹھے ہیں اپنے ہی ہیں غیر نہیں ہیں یہ بتلائیے کہ یہ اللہ کا نبی سچا نبی ہے یا جھوٹا نبی ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ غیر سن نہیں رہے نوجوانوں سے کہتا ہے بھتیجو اگر سچی بات سننا چاہتے ہو تو یہ اللہ کا سچا نبی ہے کہاں مانتے کیوں نہیں کہاں مانتے اس لیے نہیں کہ ہمارا خاندان پیچھے رہ جائے گا اور اس کا خاندان آگے بڑھ جائے گا یہ بھی حاجیوں کی خدمت کرنے والا خاندان ہے ہمارا خاندان بھی حاجیوں کی خدمت کرتا ہے وہ بھی بیت اللہ کی صفائی کرتے ہیں ہم بھی بیت اللہ کی صفائی کرتے ہیں ہم اور یہ برابر برابر ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سچا نبی ہے تو ہمارے خاندان میں تو کوئی جھوٹا نبی بھی نہیں ہے ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں اس آر کی وجہ سے میں اس سچے نبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں اسی لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے تھا تو اب الحکم فیصلے کیا کرتا تھا لوگوں کی پنچائیتی آدمی تھا لیکن اس آر کی وجہ سے مسلمانوں کی مخالفت کی وجہ سے اب الحکم سے ابو جہل بن گیا کہ جاہل ہے یہ کتنا بڑا جاہل ہے اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ مولا اگر یہ اللہ کا سچا نبی ہے تو دعا تو یہ کرنی چاہیے تھی نا کہ یا اللہ اگر یہ تیرا سچا نبی ہے مجھے بھی ہدایت عطا فرما مجھے بھی کتاب و سنت پر چلا کہنے لگا کہ اے اللہ اگر یہ اللہ کا سچا نبی اے اللہ اگر یہ تیرا سچا نبی ہے فَعَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَانَةً مِّنَ السَّمَاءِ آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش نازل فرم اس خاندانی آر اتنی دور اس کو لے گئی ہے یہ خاندانی آر اتنی دور اس کو لے گئی ہے کہ ایک عام فہم انسان بھی وہ دعا کرتا ہے اہدِ نصرات المستقیم مولا مجھے سراتِ مستقیم دکھا اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ جس سراتِ مستقیم پر یہ چل رہا ہے اس سراتِ مستقیم سے مجھے ہٹا اور آسمان سے مجھ پر پتھروں کی بارش نازل عمیر بن وحب صفوان بن عمیہ کے ساتھ حرم میں بیٹھے ہیں حتیم میں صفوان بیٹھا ہوا ہے اور عمیر اس کے پاس پہنچتے ہیں خوش آمدیت کہتا ہے ایک دوسرے کو مزاج ایک دوسرے کا پوچھتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں حتیم میں گفتگو کرتے ہیں بدر کے مقتولین کے بارے میں اور بدر کے قیدیوں کے بارے میں ذرا آگے آگے تشریف لیں تاکہ نئے آنے والے ساتھی ان کو کچھ جگہ مل جائے یاد کر کے روتے ہیں ان مقتولین کو جن کو اللہ کے نبی نے بدر کے کوئے میں پھینک دیا اور یاد کر کے روتے ہیں ان قیدیوں کو جن کو اللہ کے نبی نے مدینے میں قید کر لیا صفوان کہتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد جینے کا کوئی مزا نہیں رہا عمیر جواب میں کہتا ہے بات تو آپ نے سچی کی ہے کہ زندگی کا لطف ہی جاتا رہا بڑے بڑے سردار مر گئے ہمارے اس وقت کا فرعان ابو جہل بھی مارا گیا عمیر کہنے لگا اگر میرے کندوں پر کرز نہ ہوتا مجھے میرے اہل و آیال کے اجڑنے کا غم نہ ہوتا فکر نہ ہوتی کہ میرے مرنے کے بعد میرے اہل و آیال کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا اس بات کا اگر مجھ کو ڈر نہ ہوتا میں محمد الرسول اللہ کو قتل کر ڈالتا صفان بن عمیہ نے اپنے کان کھڑے کیے یہ آفر سن کر کہ ایک شخص جو مسلمانوں کا جانی دشمن ہے وہ یہ کہہ رہا ہے دو چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایک میرے کندے پر کرز نہ ہوتا لوگوں کا اور مجھے اپنے اہل و آیال کا ڈر نہ ہوتا تو میں محمد الرسول اللہ کو قتل کر ڈالتا صفان کہنے لگا عمیر یہ قرض میرے ذمہ اور تو جانتا ہے میں خوشحال آدمی ہوں مکہ کا تجھے کوئی غم نہیں ہونا چاہیے ڈر نہیں ہونا چاہیے اپنے اہل و آیال کے بالے میں پہلے تیرے اہل و آیال کھائیں گے بعد میں میرے اہل و آیال کھائیں گے میری ذمہ داری ہے کرز بھی میرے ذمہ اور اہل و آیال کا خرچہ بھی میرے ذمہ امیر کہنے لگا صفان اس بات کو پوشیدہ رکھنا کہا جائے گا کہا جائے گا کیسے مدینہ پہنچنے کون دے گا تجھے اللہ کے نبی تک کہنے لگا میرا بیٹا جو قید ہے میں اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لئے جاؤں گا اور اللہ کے نبی کو قتل کر ڈالوں گا کوئی شک بھی نہیں کرے گا سب یہی دیکھیں گے کہ یہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لئے آیا ہے کہنے لگا یہ بات پوشیدہ ہے میرے اور تیرے علاوہ تیسرے کسی آدمی کو یہ بات پتا نہیں لگے گی عمیر اپنے گھر گیا اپنی لونڈی سے اپنی سواری کو تیار کرنے کا حکم دیا اپنی بیوی سے اپنی تلوار کو تیز کرنے نہ صرف تیز کرنے بلکہ اس کو زہر آلود کرنے کا حکم دیا سواری لی مکہ سے مدینہ کی راہ لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ پڑی عمیر مسجد نوی کے دروازے پر اتر رہا تھا آپ فرمانے لگے اللہ کا دشمن مسجد نوی میں اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ تم اللہ کے نبی کے ارد گرد گھیرہ ڈالو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دینے کے لیے حضرت عمر اللہ کے نبی کے پاس پہنچے اور ارد کرنے لگے اللہ کے نبی عمیر آیا مسلمانوں کا دشمن آپ نے فرمایا لے آؤ عمیر کو حضرت عمر نے اس کے گلے میں تلوار رٹک رہی تھی حضرت عمر نے اس کے گریبان کو تلوار سمیت پکڑا اور اس کو کھینچتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس لے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو عمیر کو پکڑے ہوئے دیکھ کر فرمایا عمر اس کو چھوڑ دو حضرت عمر نے اس کو چھوڑ دیا آپ فرمانے لگے عمیر آگے آ جاؤ عمر پیچھے ہٹ جاؤ